بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام مال کی ضرورت ہو غزق کی ضرورت ہو عزت کی اور شہرت کی تو ایسی سیچویشن کے اندر جب آپ مال کے لیے بیتاب ہو کوئی مال دینے کے لیے تیار نہ ہو پرشان ہو دولت کی وجہ سے اور کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو ایسی سیچویشن میں آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیجئے یہ عمل میرا ذاتی ازمایا ہوا عمل ہے یہ عمل آپ کو ایسے فائدہ دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کا ایک نام جس گھر کے اندر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی اور عرب پتی بن جاتا ہے معزز سمین کرام اگر آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس عمل کو کریں گے رب کھبا کی قسم پھر آپ کی مالی پرشانی دور ہو جائے گی رزق کی پرشانی دور ہو جائے گی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کو یقین ہے تو ایک بار کر لو اگر یقین نہیں ہے شک کرتے ہیں پھر نہ کرنا میرے بھائی کیوں پھر آپ کو فائدہ نہیں دے گا پھر آپ ان الجنوں کا سامنا کرو ان مسیبتوں کے اندر اپنا گھر بھنا لو بس یہی سمجھو کہ یہ تنگ دستی میری قسمت کے اندر ہے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کا سہارہ لے لیجئے اور نکلئے اس تنگ دستی سے اس فقر و فاقہ سے اور اس غربت کی لکیر سے جس پہ آپ چل رہے ہیں اور ہر پل ہر عام ہر گھڑی آپ پرشان رہتے ہیں معزز سمین اکرام اس عمل کو اب تک پچیس آدمیوں نے آزمایا ہے آزمانے کے لیے انہوں نے کیا رب کعبہ کی قسم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں عربوں میں کھیل رہے ہیں اگر آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مالدار بن جائیں گے وظیفہ کیا ہے آپ نے سات مرتبہ تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سات بار پڑھنے کے بعد اگر آپ کا تلفز ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے نئی سات بار پڑھ لیجئے نئی تو سات بار اس ویڈیو میں سے سن لیں اور تین بار اپنی زبان سے ادا کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے سات بار معزز سمین اکرام تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا تلفز صحیح ہے تو ٹھیک ہے نئی تو اسی ویڈیو میں سے آپ نے سات بار سننی ہے اور تین بار پڑھ لینی ہے اپنی زبان سے پھر اس کے بعد معزز سمین اکرام آمنہ کے لال عبداللہ کے درہ یتین جناب محمد مصطفی احمد مصطبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں تو کیسے پڑھنا ہے ایک بار لزم سنیے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید معزز سمین اکرام سات بار آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو پھر تین بار اپنی زبان سے پڑھیں اور سات بار اس ویڈیو میں سے آپ نے پیچھے کر کے سن لینا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا وہ پیارا نام جس کے ذریعے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور تنگیاں دور ہو جاتی ہیں مسائد چھٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ کا پیارا نام وہ اسم عاظم جس کے ذریعے سے بلعم بن بعورہ ایک بہت بڑا ولی تھا وہ بھی اللہ سے مستجاب الدعوات تھا جو بھی دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی اس اسم عاظم کے وظیفے کے بعد اگر آپ بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو رب کعبہ کی قسم میرا اللہ آپ کی ایک دعا کو رد نہیں کرے گا تو وہ اسم عاظم وہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ذرہ غور سے سنیے گا یہ ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد معزز سمین اکرام پھر آپ نے سور اخلاص یہ پڑھنی ہے یہ آپ نے سات بار پڑھنی ہے آئیے غور سے سنیے گا معزز سمین اکرام یہ سورت آپ نے سات بار پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سورت رزق دولت مال والی سورت ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح جو رزق والی ہے مال والی ہے دولت والی ہے وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ کیا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا آتا سبحانک یہ بھی تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور تیتیس مرتبہ استغفار پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا اور معزز سمین اکرام لگتار سات دن یہ عمل کرنا ہے عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور غریبوں کے ساتھ مدد سمجھ کر اور دکھی دلوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی و السلام